لیگی ارکان کی گرفتاری کے لیے چھاپے پولس کی فیلکن سوسائیٹی میں ریڈ رانا مشہود گھر پر نہیں ملے سرائے کے مطابق وہ اسلام آباد میں ہیں پولس کا سیفل ملوک خوکر کی رہائش کا خوکر پیلس جوہر ٹاؤن میں چھاپا وہ بھی ہاتھ نہ آئے ایم پی اے مرزا جعوید سمیت دیگر نامزد افراد کی تلاش لیگی ارکان کے خلاف تھانا قلعہ گجرشن میں مقدمات درس ہے ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں دکھنی کی خرابی لاہور سمیت مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سرویس متاثر پی ٹی سی ایل کے سرویسز میں تاتل، ٹیلینور، زونگ، یوپون کے سارفین کو مشکلات کا سامنا سرکاری امور کی انجام دہی میں مشکلات ہسپتالوں میں بھی کام دک گیا داخلہ فرم اور ہیلتھ کارڈ کاؤنٹر بند کرنا پڑ گئے فائبر کیبل کی مرمت کا کام جاری پی ٹی اے کے مطابق انٹرنیٹ سرویس کو جلد مکمل بحال کر دیا جائے گا لاہور کے لیے 23 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ جاری آربن ڈیولپمنٹ کے لیے 6 ارب 10 کروڑ روپے مختص سپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن کو 4 ارب 29 کروڑ ملیں گے محقمت بنائی ایک ارب 3 کروڑ پبلک بیلڈنگ کے لیے 3 ارب 17 کروڑ رکھی گئے ہیں ووٹر سپلائی اور روڈ سیکٹر سمیت 700 سے زائد سکی میں مکمل ہوں گی وزیر اللہ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس سپتالوں میں امرجنسی منیجمنٹ موادل اپنانے کی منظوری امرجنسی کو مکمل طور پر الگ شعبہ کرا دینے کی تجویز انیستیزیولوجسٹ کی خالی اسامیوں پر بھرتیوں کی منظوری اجلاس میں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد سلمان گنیز سمیت دیگر کی شکر نئے تعلیم سال کی آغاز میں چار ماہ کی تاخیر سکولوں میں داخلہ مہم بری طرح متاثر سرکاری سکولوں کی انرولمنٹ میں سوالاک بچوں کی کمی لاہور میں گجشنہ سال کے نسبت تیس ہزار بچوں کا داخلہ کم ہوا دو لاکھ اسی ہزار بچوں کے داخلے کا حدف تھا سکول سربراہان کیلئے داخلوں کا حدف چیلنج شہریوں کو سستہ آتھے کی فراہمی کے معاملے پر ڈیڈ لوگ ختم سستہ آتھا فراہمی کی پولیسی ایک ماہ تک جاری رکھنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے محکمہ خوراک کو گرین سگنل دے دیا حکومت پلور ملز کو سترہ سو پچاس روپے میں ایک من گندم فراہم کرے گی کابینہ کی منظوری سے سستہ آتھا چار سو نوی روپے میں فروخت ہوگا شہر میں سبسیڈائز آتھا انچاس روپے کیلوں میں فروخت ہو رہا ہے سہلاب زدگان کی بہالی کے لیے مال امداد میں اضافہ پنجاب حکومت نے متاثرہ گھروں میں مال امداد ایک لاکھ سے چار لاکھ روپے تک بڑھا دی دوبارہ سروے کے بعد متاثرہ افراد کی امداد کے لیے نئے تک مینہ لگایا جائے گا پی ڈی ایم اے کا فیصلہ پرائیوٹ سکولوں کے ای لائسنس کی میاد بڑھا دی گئی پرائیوٹ سکولوں کو دو سال کے لیے ای لائسنس جاری کیا جائے گا فیصلہ پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کی درخواست پر کیا گیا سکولوں میں سہولیات کے فقدان کی بڑی وجہ سامنے آ گئی سرکاری سکولوں میں سامان کی خریداری میں کروڑوں روپے کی مپہینہ خود بودھ کا انکشاف ہوا اینٹی کرپشن کا پی ایم آئی یو سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ میں چھاپا سامان خریداری کا ریکوڈ کبزے ملے کر چانبین شروع کر دی گئی کرپشن میں ملاویس ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ لیسکو میں مفت بجلی کی سہولت کی آر میں یونٹس کی ہیر پھیر کا انکشاف ملازمین کی مفت یونٹ کی سہولت آرزی طور پر ختم تمام بڑے چھوٹے ملازمین کو یونٹس کے مطابق بلز بھیجوا دیئے گئے لیسکو کے تمام دفاتی نے ملازمین سے دوبارہ ڈیتا مان لیا حاضر سروس ریٹائر ملازمین ریونیو دفتر میں ریکوڈ جمع کروائیں گے ریکوڈ کی جانش پرٹال کے بعد مفت بجلی کی سہولت بحال ہوگی دو محکموں کی لڑائی میں جلو پارک کا حسن تباہ ہونے لگا بے ڈھنگی گاس کی وجہ سے خوبصورتی مان پڑنے لگی سیاہوں کا جلوہ پارک کی خوبصورتی بحال کرنے کا مطالبہ ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوسر میں دو ایس ایچوز تبدیل کر دیئے ساب انسپیکٹر آمیر شہزاد ایس ایچو گرین ٹاؤن ساب انسپیکٹر محمد آسف ایس ایچو گریش ساؤ تائنات راو عبدالکریم ڈی آئی جی ٹرافک پنزاب تائنات کامران آدل کو ڈی آئی جی ٹریننگ لگا دیا گیا ڈی آئی جی لیگل کی اضافہ ذمہ داری بھی نبھائیں گے سید قرم علی ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ون شارک کمال صدیقی ڈی آئی جی لوجسٹک حماد آبیر ڈی آئی جی سٹی دی تائنات کر دیے گئے نوٹفیکیشن جاری سپیکر پنجاب اسمبلی ستین خان سے ارجنٹائن کے زفیر کی ملاقات باہمی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال ملاقات میں سبائی وزیر خوراک حسین بہادر اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن بھی موجود تھے سیول سیکیٹریٹ میں سبائی وزیر میاں آستم اقبال کے شہریوں سے ملاقاتیں لوگوں کے مسائل سنیں تحریک انصاف کی حکومت نے کمزور طبقات کو ریلیقی فراہمی کے بے مثال پروگرام مکمل کیے میاں آستم اقبال کا احسار خیال سابق وزیرعالہ حمزہ شہباز شریف کے مشیر چودری باکر حسین کی پکی تھرٹھی میں بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات حلقے کے مسائل سنیں حمزہ شہباز کے صاحب زادی کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی گئی چیئرمن انجومن حلال احمر منیجن کمیٹی کے ممبران کی تقریب حلق پرداری گورنر پنجاب بلیکو رحمان نے چیئرمن انجومن حلال احمر شیخ احمد فاروق اور بیگر سے حلق دیا زمیر احمد کو گورنر سٹیٹ بینک تائنات کر دیا گیا وزارت خزانہ نے نئے گورنر کی تائناتی کا نوٹفیکیشن زاری کر دیا زمیر احمد کو پانچ سال کے لیے گورنر سٹیٹ بینک تائنات کیا گیا ہے مئی سے گورنر سٹیٹ بینک کا اہدہ خالی تھا سیرمن پی این ڈی عبداللہ کان سنبل سے ایف آئی ای ڈی کے تین اکنی وحفت کی ملاقات پنجاب پوورٹی ایویویشن پوجیکٹ کے متعلق تبادلہ خیال سیکیٹری بورڈ نے منصوبے کی تفصیلات سے آگا کیا وزیر جنگلات اور جنگلی حیات سید عباس علی شاہ کے زیر صدارت اجلاس سبائی وزیر نے تیتر رکھنے والوں کا باقاعدہ ریکوڈ مرتب کرنے کا حکم لے دیا وائل لائف ایکٹ ریکوڈیٹ اور اس کے جلد نفاس کی ہیدارت نوروے کے سفیر ایلوٹ ایلساس کی لاہود سیمبر میں آمد سفیر نے صدر لاہود سیمبر میان نومان کبیر سے ملاقات کی دو درفہ تجارت بڑھانے تعلقات مستخم کرنے پر زور دیا ملاقات میں سینئر نائب صدر رحمان عزیز چن نائب صدر حارس عطیق بھی موجود آلو کا عالمی دن کالیج آف ٹوریزم این ہٹیل منیزمنٹ گروپ آف کالیجز میں تقریب کا احتمام پنتالی سے زائر طلباء و طالبات نے آلووں سے مختلف ڈشز بنائی جیتنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد کی تعلیم کے شعبے میں خدمات اکیڈیمک ایکسلنس ایورڈ دوزار وائز کیلئے انتخاب گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے ایورڈ دیا اسوسییشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز نے تقریب سجائی ابراہیم حسن مراد بلیگ پلیس آف ایئر اوورڈ دوزار ویس کے لیے بھی نام ست ہے لاہور پریس کلب میں ممتاز شائر قائم نقوی مرہوم اور پروفیسر اکتر شمار مرہوم کی یاد میں تازیتی ریفرنس صدر لاہور پریس کلب آزم چودری سمیت دیگر صحافیوں کی شکر سابق گورنر چودری سرور کی سالگیرہ پارس سرور فاؤنڈیشن آفس میں تقریب بیگم پروین سرور کی شرکت کے کاتا تقریب میں جاوید اقبال بخاری جونیت سبحانی فریحہ شاہد اور دیگر کی بھی شرکت اور نیشنل ریسلنگ چیمپینشپ کے فاتے حارون مسیح کی عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب نے سیف سیڈی کے ایتھلیٹ حارون مسیح کو نکد نام اور سرٹیفیکیٹ سے نوازا سی اور سیف سیڈی نے حارون مسیح سمیت دیگر ایتھلیٹس کو مکمل سپورٹ کی یقین دہانی